میرا نام دوستو شلندر ڈھینگ رہا ہے اور میں بیسیکلی امبالہ حریانہ سے بڑھونگ کرتا ہوں امبالہ حریانہ کے اندر جو ہے ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں جہاں پر میرا جنم ہوا رائے والی میرے گاؤں کا نام ہے اس گاؤں میں میرا جنم ہوا اور پتا جی میرے سرکاری سکول کے اندر ٹیچر ہوا کرتے تھے آج اس دنیا میں نہیں ہیں چار بھائی بہن ان لوگ پریوار میں تین بہنیں میرے سے چھوٹی اور ایک سب سے بڑا بھائی میں ہوں گا تو چار بھائی بہنوں کو ہم لوگوں نے ماتا پتا نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھایا لکھا ہے سارے کے سارے بھائی بہن ہم لوگ پوشٹ گریجویٹ ہیں میری کوالیفیکشن ماسٹر آف کومرس ہے پی جی ڈیپلومہ ہے کمپیٹر سوفٹویر اپلیکیشن کے اندر تینوں میری بہنیں پوشٹ گریجویٹ ہیں تو ماتا پتا نے اچھے طریقے سے پڑھایا لکھایا اور بہت ساری آشائیں تھی ان کو کہ شاید پڑھنے لکھنے کے بعد جو ہے کچھ بہت بڑا لائف کے اندر ان کے پریورتن آئے گا لیکن جب ہم ڈگریوں کو لے کے تھوڑا سا باہر نکلے تو مطلب اتنا زیادہ بھی انٹیلیجنٹ میں تھا نہیں بس وہ پتا جی کا تھوڑا سا پریشن رہتا تھا تو ہم لوگ پڑھتے رہتے تھے پس اس وجہ سے وہ ڈگریوں بھی ہو گئی مطلب ان کے دباؤں سے ہی ہو گئی سیکنڈ کلاس ڈویجنر رہا میں صرف میٹرک کے اندر ہی فارس ڈویجنٹ بھی آئی تھی اس کے بعد پھر رمیشہ سیکنڈ ویجنر رہا تو کوالیفکیشن لینے کے بعد ایک آدمی جب ڈگریوں حاصل کر لیتا ہے تو اسے لگتا ہے اندوستان میں شاید میں نے بہت بڑا کام کر لیا ہے لیکن جب وہ اصلیت سے سامنا ہوتا ہے تب سمجھ میں آتا کہ بھائی ان ڈگریوں کی جہاں لمبیٹوڑی ویڈو ہے نہیں کیونکہ ساری ساری نورمل طریقے سے پاس کی ہوئی تھی یعنی سیکنڈ کلاس کے تھی تو پیتا جی نے مجھے ایک دن بڑے کلیر شبدوں میں سمجھایا کہ بیٹا کی میرے اوپر بہت بڑی جمعواریاں ہیں میری کمائی گائے کی سادن ہے میری نوکری اسی نوکری سے میں نے تمہیں پڑھایا لکھایا ہے اور مجھے تم سارے بھائی بینوں کی شادی بھی کرنی ہے اس میں چاروں بھائی بینوں کی اور مکان بھی تمہیں بنا کے دینا ہے اس لیے میرے سے تھوڑی سی زیادہ اچھا مدلک نہ آپ اپنے لیے تھوڑا سا کام کرنے کا پریاز کیجئے تو دوستو ان کی بات سمجھ میں آئی اور میں نے پرائیوٹ سیکٹر کے اندر ایک فیکٹری کے اندر کام شروع کیا ہمارے گھر کے آس پاس جو ہے ڈیرہ بسی میں انڈسٹریل بہت ساری فیکٹریوں تھی تو وہاں ایک فیکٹری کے اندر جو ہے میں نے اپنی جو پرائیوٹ سٹارٹ کی ہے پندرہ سو روپے کی میری سیلری اور سٹور اسسٹنٹ کی میری پہلی جو لگتا ساڑھے چار سال پرائیوٹ جو کی سر اور لازٹ ٹائم جب میں جو کر رہا تھا اور آج سی میری جندگی میں آیا تب میں وردمان بردی ہمچل میں جو ہے ان کی سب سے بڑی یونیٹ اور سپیننگ میل کے اندر جو ہے کام کیا کرتا تھا سیلری میری تھی ساڑھے چار سال کے بعد لگوگ پانچ ہزار روپے مہینہ ایک سائیز اور ایکسپورٹ وغیرہ کی لائزننگ کا جو ہے وہ سارا کام جو ہے جو اس میں دیکھا کرتا تھا میں اس کمپنی کے اندر تو جیون جو ہے چل رہا تھا کھا بہت بڑے تھے لیکن پورا کرنے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جہاں چاہ وہاں رات جیون کے اندر اگر آپ کچھ بھی اچھا کرتے ہو اور اس کی طرف سوچنے لگ جاتے ہو تو پرماتما کوئی راستہ بنا کے بھیج دیتا ہے ایک سنڈے کا دن میرے گاؤں میں میرے پڑوسی کو سمجھانے دویکتی آرچین مینس پہنچے بلکل میرے ساتھ میں پڑوس میں گھر جو ہے اور بائی چانس اس دن میں بھی چھٹی پہ گھر پہ تھا تو ان دو بھائیوں کو سمجھانے کے لیے پہنچے اور انہوں نے جو ہے میرے کو بھی آواز لگا لی کہ ہمارے گھر پہ دویکتی آئے ہیں وہ کسی بیزنس کی بات کر رہے ہیں آپ بھی آ کر سمجھ لو اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ بھی کرتے ہیں پجاما اور بنیان کے اندر جو ہے میں گھر پہ تھا سنڈے میں تو اس نے کہا چھوٹے بھائی نے کہا کہ آپ آ جاؤ ادھر بیٹھک میں ہی بیٹھے ہیں گھر پہ وہ سائیڈ میں بیٹھک جو ہے باہر رہتی ہے گاؤں کے در تو ایسے ہی جو ہے چپل ڈال کے بنائن اور پجامے کے اندر میں چلا کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے تو وہاں دو ویکتیوں سے پہلی بار ملکات ہوئی وہ دو ویکتی اس میں بھلے ہی سادھان رہے ہوں لیکن آج ہندوستان کے پٹل پہ اگر آج سے مینس کی بات کی جائے تو بہت بڑے سٹار ان میں سے پہلے ویکتی میں نام لینا چاہوں گا آدمییں پرمود گلاتی سر پورے ہندوستان کے چہیتے لیڈر ان سے ملکات ہوئی اور دوسری جو ویکتی جن سے ملکات ہوئی وہ گریٹ پرسنلٹی انہوں نے ہندوستان میں بہت سارے ریکورڈ قائم کیے ان کے نام کی چرچہ جو ہے وہ بہت دور دور تک رہتی ہے عدنیہ رکیس سرماسر ان سے پہلی بار ملکات ہوئی پہلی بار تین شبت میرے کانوں میں پڑے آر سی ایم اچھے طریقے سے سمجھایا تو گیا لیکن سارا کچھ سننے کے بعد جو کنگلیوزن میں نے نکالا کہ کمپنی کی سکیم بہت اچھی ہے یہ کپڑا بیچنا چاہ رہی ہے اپنا اور سکیم بنا کے بیچنا چاہ رہی ہے مجھے ساری چیزیں بتائی گئی ڈیریکٹ سیلنگ نیٹورک مارکٹنگ اب چونکہ کبھی اس بیکراؤنڈ سے ہم لوگ رہی نہیں تھے تو وہ باتی سر کے اوپر سے نہیں لاسٹ میں پوچھا کہ جوائننگ کیسے ہوگی انہوں نے بتایا کہ تین پینچٹ خرید کے بارہ سو اسی روے کی جو ہے ایک کٹ خرید کے آپ کی جوائن نہیں ہو سکتی ہے تو سمجھ میں آیا کہ جانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس بینس کو کر لیتے ہیں لگ بک دھائی مہینے تک کوئی کام نہیں اس بینس کے اندر جوائننگ کے بعد کیونکہ سمجھ میں تھا نہیں کہ اس سسٹم کیا ہے کیسے کام کرتا ہے کوئی انٹرسٹ تھا نہیں اور دھائی مہینے کے بعد اسپیکٹیڈ راکیش سرما سر کے دوارہ مجھے فول اپ کیا گیا قریباً چالیس بار کم سے کم فون کال آئی ایک میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے ایٹ لیسٹ پورٹی ٹائمز بار بہانے بنایا گئے لیکن جب اتنی بار کول آگی تو پھر اس سمجھ میں اویتی سوچتا ہے کہ چلو یار اتنی بار کہہ رہے ہیں تو جا کیا کیسے شہر کے اندر وہ میٹنگ دیکھنے میں چلا گیا ان کے کھینے پہ آل کھچا گھچ بھرا ہوا آدمی بی سی چھاوڑا صاحب کی میٹنگ چل رہی تھی پورا کا پورا جوش میں تھے لوگ ڈانس کر رہے تھے لیکن زیادہ لمبی چوڑی باتیں شروعاتی دور میں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں سٹیج کے پاس کھڑا ہوا دیکھتا رہا سنتا رہا لیکن اسی میٹنگ کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ میری لائف کے اندر آیا جب رویلٹی اچیور کو سٹیج پر بڑایا گیا ان میں سے ایک رویلٹی اچیور سٹیج پر آئے انہوں نے اپنا نام بتایا انہوں نے بتایا کہ میں پچھلے پندرہ سالوں سے کھیت میں حل چلا کے کھیتی کرتا ہوں اور پارٹ ٹائم آرشیم کر رہا ہوں ڈیڑھ ساتھ سے اور پچھلے مہینے کی میری انکم پچیس ہزار کچھ روپے ہیں تو بہت پربھاوی دعا میں اس وقتی سے کیونکہ پوشٹ ریجٹ ہونے کے باوجود بھی میرے پاس انکم جو آ رہی تھی سیلڈی کی وہ پانچ جار پہ گیا آس پاس تھا باون سو تریپن سو روپے یعنی لگوت پانچ جار پہ گیا آس پاس تو میں بہت پربھاوی دعا اس وقتی سے اور اس دن میں جیسے گھر پہ آیا تو میں نے ایک ڈیسیجن کیا کہ کچھ بھی ہو جائے جیون میں شاید پرماتما نے کوئی رستہ دیا ہے اور اس رستے کو سمجھنا چاہیے اپنے کو یہ جیون کے اندر بہت بڑا بدلاو لاسکتا ہے میری پہلے دنی سمجھ میں یہ بات تو جرور آئی رات کو جا کے کہ چھے مہینے لگ گیا اگر اس سسٹم کو سیکھنے میں تو اس کے بعد کی ساری جندگی اچھی ہوگی ایک سال بھی لگ گیا تو اس کے بعد کی ساری لائف اچھی ہو سکتی ہے دو سال بھی لگ گئے سیکھنے میں تو اس کے بعد کی ساری جندگی اچھی ہو سکتی ہے اور اگر آپ کے تین سال بھی اس کو سیکھنے میں لگ جاتے ہیں تو بھی آپ کی باقی کی بچی ہوئی لائف اچھی ہو سکتے ہیں تو اس دن کیا کہ کچھ بھی ہو جائے اب اس ویڈنس کو نہیں چھوڑ اس ویڈنس کی میٹنگ آس پاس ہوتی نہیں تھی اس سمیں ہم لوگ میٹنگ دیکھنے کے لیے کبھی جاپور کلے جایا کرتے تھے آدمی قدم سر اور آدمی بی سی سر کی میٹنگیں وہاں جاپور کے اندر ہوا کرتی تھے تو ہم لوگ جو ہے سپیشل میٹنگ دیکھنے کے لیے جا پومیٹنگ دیکھ کے آتے ایکسائٹیڈ ہوتے اور پھر کام کرتے پارٹ ٹائم میں اس ویڈنس کو شروع کیا نوکری کے ساتھ ساتھ پندرہ سو اٹھائیس روپے کی پہلی انکم آئی دھیرے دھیرے چھے مینے لگوگ پارٹ ٹائم میں نے اس ویڈنس کو کیا نوکری کے ساتھ ساتھ جیسے ہی انکم آرسے مینس سے پانچ آرسے زیادہ کی آنی چالو ہوئی تو ریجائن دیکھے میں فول ٹائم اس ویڈنس کے اندر اتر گیا میں آپ سب کو یہ میسج کتا ہی نہیں دے رہا ہوں کہ آپ بھی ریجائن دے کے فول ٹائم کریں یہ پارٹ ٹائم میں بلڈ ہوتا ہے بیجنس بڑا اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس تو زیادہ بڑے اوپشن تھے نہیں پانچ آرسے کی سیلری ملتی تھی تو یہاں سے انکم جو ہے پانچ آرسے زیادہ آنی چالو ہوگی تھی اس لئے ہم نے وہ جو ہے ریجائن کر کے فول ٹائم دیرے دیرے لیڈرشپ آئی لیڈرشپ پہ پہنچا تو پچیس جار کچھ روپے کا چیک بنا اس بیجنس کے مادیم سے نیکسٹ منٹ رولٹی آئی پچیس جار سے زیادہ پچیس جار سے بڑھ کے پیاؤٹ نیکسٹ منٹ جو ہے اپنے جیون کی پہلی گاڑی رولٹی جیور بنتے ہی خریدی اس کے بعد تھوڑا سا کار سے ورکنگ چاڑو کرتی ہے نیکسٹ منٹ پھر رولٹی بہتر جار کچھ روپے نیکسٹ منٹ پھر رولٹی چھاسی جار کچھ روپے اس پرکار سے ایک آرمان جو ہے آگے کو بڑھ چلا جیسے جیسے فیلڈ میں جاتے اور بڑی آرشپ آنس اپنے کو ملتا دیرے دیرے اس مینس کے اندر پھر ٹیکنیکل ہوئے پھر سٹار پرل ہوئے پھر سٹار پرل کے بعد امرال اچیور بنے اس مینس کے پھر سٹار امرال اچیور بنے پھر روبی اچیور جو ہے اس مینس کی پن کو حاصل کیا روبی کی پن کو آئی ایس پی آؤٹ میرا اس مینس سے ایک مہنے کا جو رہا ہے وہ ہے دوستو تین لاکھ سترے جار پہ جو ہے ایک مہنے کا آرشپ مینس سے رہا ہے اور ہر مہنے جو ریگولر انکم اس مینس سے میرے گھر پہ آتی ہے وہ لگوک سوہ دو اور دھائی لاکھ کے بیچ میں کہیں بھی آتی ہے جیسے پچھلے مینے کی دو لاکھ پینتھی جار پہ اس مینس کے مادم سے میرے گھر پہ آئی اس مینس سے جیون میں بہت بڑی تبدیلی آئی اس مینس میں آنے کے بعد اپنے جیون کے اندر میں نے پانچ گھاڑیاں خریدی سر آرشم کی کمائی سے الٹو ایسی گاڑی خریدی پھر ٹاٹا سفاری خریدی پھر انڈیو خریدی پھر آرٹی کا خریدی اور پانچ گاڑی ابھی سی آج جو ہے میں نے آرشم کی کمائی سے خریدی بہت اچھا مکام آج شہر کے پاس شیریا میں اس مینس کے مادم سے ہے اور بڑی اچھی ٹیم جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے آج اس مینس کے اندر اور ریگولر انکم جنے اٹھو اس مینس کی پاور اور زیادہ سمجھ میں آئی جب کرونا میں لگوک ڈیڑھ دو سال ہم لوگ جو ہے وہ کوئی بھی لمبا چوڑا جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے کرونا کے اندر جو ہے ہم سارے کے سارے اپنے گھروں پہ تھے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی مہینہ ایسا نہیں گیا جب میرے گھر پہ آنے والی انکم جو ہے وہ چھے انکوں سے کم آئے یہ سب سے بڑی پاور سر پورا ہندوستان بند سمجھ میں آگیا کہ آرشم تو بڑی جبردست پاور ہے کوئی بھی مہاماری آ جائے یہ کرونا پروب مہاماری پروب بھیجنس ہے کچھ بھی ہو جائے لوگوں کو کھانے پینے کا سامان تو چہیے ہی چہیے گھر تو اسی سے چلے گا لوگ گھر پہ بیٹھ کے سامان یوز کرتے رہے اور اس سے انکم جنریٹ ہوتی رہی ہے یہ بہت بڑی پاور کرونا کی جو ہے سمجھ میں آئے تو اس پرکار سے سارا جیون جو ہے آرشم کے نام ہی ہو چکا ہے آرشم کے بینہ جو ہے کوئی دن نہیں بیٹھتا کوئی سمیہ نہیں بیٹھتا کوئی فون کال بھی آتی ہے تو آرشم کی آتی ہے تو ٹوٹل سارا جیون آرشم کے رنگ میں رنگ اور آگے بہت بڑے بڑے ٹارگٹ ہیں اس بیزنس کے اندر تو دوستو میں اپنی باتچیت اب شروع کرنا چاہتا ہوں یہ تو میری تھی سٹوری چھوٹی سی تاکہ آپ لوگ مجھ سے ریلیٹ کر سکے میں تھوڑا سا اپنی باتچیت جو شروع کرنا چاہتا ہوں وہ شروع کرنا چاہتا ہوں دوستو کی ابھی ریسینٹ میں کچھ سمیہ پہلے ڈوی ایف ڈی ایسے کی ایک ریپورٹ آئی دوزار بائیس کی ڈوی ایف ڈی ایسے ورلڈ فیڈریشن آف ڈیریکٹ سیلنگ ایک اورگنائزیشن جو پورے ورلڈ کی ڈیریکٹ سیلنگ کو جو ہے وہ آچ آؤٹ کرتی ہے وہ ریپورٹ آئی اور اس ریپورٹ کے اندر ابھی کیا آیا کہ ہم لوگ پورے ورلڈ وائیڈ ڈیارویں ستھان پر آ چکے ہیں ڈیارویں ستھان پر آ چکے ہیں ڈیارویں پوزیشن کے اندر پورے ورلڈ میں ہندوستان کا نام آج کی ڈیٹ میں آ چکا ہے ورلڈ وائیڈ ٹرن آور وائیڈ اور سکس لارجسٹ کنٹری ہم لوگ ایسیا پیسیفک کے اندر بن چکے ہیں تھوڑا سا میں نے اس کو ریپورٹوں کو تھوڑا سا پچھلی کو سٹڈی کیا دوستو دوزار انیس میں بھی کیونکہ ہر سال ریپورٹ آتی 209 کی جو ریپورٹ آئی تھی اس ریپورٹ کے کوڑنگ ہم لوگ جو ہے وہ پندرویں نمبر پر تھے پورے ورلڈ وسی Air robust اس ریپورٹ کے کوڑنگ ہم لوگ پندرویں سے جمپ کر کے بارویں نمبر پر آ گئے دو обыч میں جو ریپورٹ آئی conclude اور iki two hundred two keep report آئی اس کے اندر ہم باروستان سے جمپ کر کے پھر ایک جو ہے سٹیپ اوپر چڑھ گئے یعنی الیون پوزیچن پر آ گئے یعنی پچھلے تین سے چار سال میں پورے ورلڈ وائیڈ ہم لوگ چار رینک جمپ کر گئے ہیں پورے ورلڈ میں اس ریپورٹ کے آنے کے بعد انڈین ڈریکٹ سیلنگ ایشوشیشن ایڈسا کی ایک سٹیٹمنٹ آئی اس ریپورٹ کے آنے کے بعد وہ سٹیٹمنٹ کیا تھی کہ اگلے دس سال میں ہندوستان پورے ورلڈ کے ٹو فائیو کنٹری کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا آ جائے گا ملوہ ہم لوگ جس دشاں میں چل رہے ہیں یہ پورے کے پورے وشو گروہ بننے کی ہم لوگ جل رہے ہیں ہندوستانی آدمی پورے ورلڈ کو آنے والے سمیمے یہ سکھانے والا ہے کہ یہ ڈریکٹ سیلنگ چیز کیا ہے اور کیسے چلتی ہے یعنی آپ اور میں ہی سکھائیں گے سر کل کو کیونکہ ہندوستانی آدمی تو آپ اور میں ہی ہیں جو کام کر رہا ہے جو لوگ فیلڈ میں ہیں آج اس انڈسٹری کے اندر وہی لوگ جو ہیں تو اتنی بڑیہ دشاں کے اندر جو ہے ہم لوگ بڑھ رہے ہیں پورے ورلڈ وائیڈ اگر ہم لوگ تھوڑا سا سیریسلی آج اس انڈسٹری کو پکڑ لیں تو ہندوستان کے اندر اس انڈسٹری کا گوش ہے بہت زیادہ اوجوال ہے چھبیس ازار آٹھ سو باؤن کروڑ کی جو ہے ٹرنوور اس ریپورٹ نے بتائی جو سرکاری آنکنوں میں آئی اور تیرہ پوائنٹ تین پرسنٹ کی در سے پچھلے تین سال کے اندر جو سی اے جی آر یعنی ایک کمولیٹیو اینور گروت ریٹ جو ہے ہندوستان کی ڈریکٹ سیلنگ انڈسٹری کا رہا ہے پورے ورلڈ وائیڈ جو بیجنس ہوتا ہے ڈریکٹ سیلنگ انڈسٹری کا اس کے اندر لگ بگ پینتیس پرسنٹ کے آس پاس جو بیجنس ہوتا ہے وہ آپ کا ویلنس اور نیوٹریشن کا ہوتا ہے اور ہمارے پاس آلریڈی ویلنس اور نیوٹریشن کی ایک بہت بڑی سیریز ہے چاہے وہ نیوٹری چارج ہے چاہے وہ گاما آریجنال ہے ادروائیز آر سی ایم کا تو ہر پروڈکٹ ہی ویلنس میں آتا ہے ویلنس میں اس لیے آتا ہے کیونکہ اوریجنل کوالٹی کے پروڈکٹس لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو آٹومیٹک ویلنس کی اور پورے ورلڈ میں جو سیکنڈ لارجسٹ کٹیگری ہے بیزنس کی وہ ہے آپ کی کوسمنٹکس پرسنل کیر پورے ورلڈ میں لگ بک پچیس پرسنٹ جو ہے وہ آپ کی ٹرنوور کا رہتا ہے کوسمنٹک اور پرسنل کیر کا رہتا ہے اور ہمارے پاس کیسول جیسا برانڈ ایک اتنا بڑا برانڈ ہمارے پاس ہو چکا ہے آج کی ریٹ میں اور آپ دیکھو گے کہ اگلے ایک سال میں یہ برانڈ پورے ہندوستان کے اندر چھانے والا ہے بی سی سر کہا کرتے ہیں کہ کیسول ہے تو ممکن ہے آپ دیکھیں کہ اس کیسول کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں جو ہے بننے والی ہیں یعنی جو دشا جاری ہے کمپنی کی وہ بلکل صحیح جاری ہے کمپنی نے جو ہے وہی ٹرینڈ پکٹ رکھا ہے جو پورے ورلڈ وائٹ چلتا ہے اس لیے اس بیزنس کی بہت بڑا ہونے کی سمبھاونائیں ہو چکی ہیں ہندوستان کے اندر آج کی بہت بڑے ہونے کی سمبھاونائیں ہو چکی ہیں آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیوں کے اندر پی جی ڈیپلوما آ گیا پہلے جو ہے ڈائریکٹ سیلنگ کے اندر چھولین یونیورسٹی میں اب انہوں نے بی بی اے اور ایم بی اے بھی نکال دیا یعنی ایم بی کی سپیشلائیجیشن بھی ڈائریکٹ سیلنگ سے ہونے چال ہو گئی ورمیٹ کا پورا فوکس ہے کئی یونیورسٹیوں میں ایم بی اے کے سلیبز کے اندر ڈائریکٹ سیلنگ کو جو ہے آج کی ڈیٹ میں پڑھایا جا رہا ہے اور ایم بی اے کی کلاسوں کو تو چھوڑ دے آج کی ڈیٹ میں آپ بارویں کی کلاسے بھی کئی ورڈوں کی دیکھو گے تو اس میں انٹرپرنورشپ اور ڈائریکٹ سیلنگ کے چیپٹر جو ہے وہ شامل ہو چکے یعنی پورے کا پورا ایڈیوٹیشن سسٹم کا بھی حصہ بن رہا ہے پورے ایڈیا ایک ایسی چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی پرماتما کے کرپا سے صحیح سمیہ پہ صحیح چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی بس اب اپنے آپ کو ہمیں یہی پروو کرنا ہے کہ ہم صحیح آدمی تھے اس چیز کے لیے صحیح آدمی تھے پرماتما نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ چیز آپ کے جو ہے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ دے دیئے دوست ایک ایسی چیز دے دیئے ایک ایسا افسر اپنے کو مل گیا ہے جس کا آج کی ڈیٹ میں ہندوستان کے اندر کوئی مقابلہ نہیں کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے دوست اس افسر کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہندوستان میں آپ کچھ بھی کر کے پیسہ کماتے ہوں لیکن ڈیریکٹ سیلنگ کی انکم اور ڈیریکٹ سیلنگ کے سسٹم کی مقابلے میں کہیں بھی وہ چیزیں مائنے نہیں رکھتی ہندوستان میں چار طریقے سے لوگ پیسہ کماتے ہیں جنرلی جو ہے پہلا کھیتی کے مادیم سے کماتے ہیں دوسرا نوکری کے مادیم سے کماتے ہیں تیسرا ویپار کے مادیم سے کماتے ہیں اور چوتھا کسی پروفیشن کے مادیم سے کماتے ہیں کھیتی کی میں بات کروں تو ستر پرسنڈ جنتہ انڈیا کی جو ہے ڈیریکٹ یا انڈریکٹ کھیتی میں جڑی ہے ایک سو تر تاریس کروڑ عبادی ہمارے دیش کی ہے اور ستر پرسنڈ لگائیں تو لگوک سو کروڑ لوگ اس کام کو ہندوستان میں کرتے ہیں جس میں کسی کا کوئی بھوشے ہی نہیں ہے اور آنے والے ٹائم میں بھی کوئی بھوشے نظر نہیں آ رہا ہندوستان کا کسان کھیتی پیدا کرتا ہے اناج پیدا کرتا ہے مٹی کے ساتھ مٹی ہوتا ہے لیکن اس کا بھوشے ہمیشہ گھرت میں رہتا ہے لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے اور خود گوکہ مرنے کی نوپت آتی ہے آتمتیا کی باری آتی تو ہندوستان میں کسان کا نمبر آتا کسی منتری کا نمبر جو ہے ہندوستان کے اندر نہیں آتا ہے یہ سو کروڑ جنتہ کے پاس آجادی کے بعد کوئی پلانی نہیں کسی سرکار کی یہ ساری کی ساری جنتہ دھیرے 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 آپ کی ڈریکٹ سیلنگ انڈسٹری کے اندر ڈائیورٹ ہوگی کیونکہ اپنے یہاں پڑھے لکھے ہونے کا کوئی میٹر ہے نہیں کسی ڈیگری کوئی ویلیو ہے نہیں پڑھے لکھے ہیں تو بھی چلتا ہے نہیں ہے تو بھی چلتا ہے ہر آدمی جو ہے اس بھی اندوس کو کر سکتا ہے ڈیسکرمینیشن ہے کوئی یہاں جاتی دھرم کا بندہ نہیں میل فی میل کا کوئی ٹینشن نہیں ہندوستان کی کس آپ سٹیٹ کے اندر رہتے ہو کوئی مائن نہیں ایس پی ہو تو بھی کر سکتے ہو رکشے وارے ہو تو بھی کر سکتے ہو یعنی اتنے بڑے سارے سسٹم کے اندر ایکوال اپرچونٹی ہے رہی کھیتی کی بات کو اگر ہم چھوڑیں تو اس کے بعد بات کریں نوکری کی سرکاری نوکرییاں رہی نہیں مل بھی جائیں تو ان کے اندر پینشن کو لے کے بہت بڑے چیلنج ہو چکے گورنمنٹ نوکریوں میں اب پہلے جیسی باتیں نہیں رہی بہت زیادہ سکتی ہو چکی ہے اور گورنمنٹ نوکری کرنے والے کہ اگر ہم لائف کو دیکھیں پورا جیون لگانے کے بعد جو پیسہ اس کے پاس بچتا ہے اس سے وہ ایک مکان بناتا ہے اور دو سے تین بچوں کی شادی کرتا ہے اور اتنے میں کردیان ہو جاتا ہے جہاں سے چلا تھا سرکار اگر پینشن دے رہی ہے تو آدھی کر دیتی ہے ادھر سے مہنگائی بن جاتی ہے یعنی آدمی کا سروائی کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے ایک بہت بڑے بینک کے چیئرمین کا میں نے انٹریو پڑا وہ کہتا جی جو پینشن آ رہی ہے ڈیڑھ لاکھ روی آ رہی ہے بینک کا چیئرمین کہتا جی اس میں آج کی ڈیٹ میں میرا گجارہ نہیں ہوتا میرا جو سٹیٹس تھا میرا جو لائف ٹائل تا وہ گاڑی اگر اس مکان کو میں آج مینٹین کرتا ہوں گاڑی اس طریقے سے رکھتا ہوں چیئرمین کے حساب سے تو میں آج اس پینشن سے اپنا گجارہ نہیں کر پاتا اور جہاں تک پرائیوٹ نوکریوں کی بات رہی دوست ہو تو پرائیوٹ نوکری کی تو ایک کہاوت ہی ہے کہ ترقی کرنے نہیں دوں گی اور بوکھا مرنے نہیں دوں گی یعنی اتنا پیسہ تمہیں دیتی رہوں گی کہ تم بوکھے نہ مر سکو لیکن اتنا پیسہ تو میں کبھی نہیں دوں گی کہ آپ اپنے جیون میں کبھی بہت بڑی گاڑیوں کے اندر دوسری چیز تیسرا ویفسائے ویفسائے کے بارے میں میں آپ کو ایک چیز کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں کوئی بھی آدمی لاکھر پر لگا کے انویسٹمنٹ کر کے سارا دن بیٹھ کے گراہ کا انتجار کرتا ہے ایک آدمی نے بیس سال ویفسائے کیا دکان چلائی اپنا ویفسائے اچھے طریقے سے کیا لیکن بیس سال کرنے کے بعد بھی اگر ایک گھنٹے کے لیے بھی اس کا شٹر ڈاؤن کرتا ہے تو ترنت اسے گھنٹے کی انکم جیرو ہو جاتی ہے اس ویفسائے کی بھلے بیس سال سے کر رہا ہے اس ویفسائے یہ پوزیشن ہے اور اگر میں بات کروں پروفیشن کی تو پروفیشن ایسے نہیں بن جاتے مان لیجے میں ایک ایڈوکیٹ کا ادھارا لوں یا ڈوکٹر کا ادھارا لوں تو ایڈوکیٹ کے بارے میں میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ کاجمی وکیل بنتا کیسے ہے تھوڑا سا اس پروسیس کو سمجھتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے اسے گریجویشن کرنی پڑتی ہے پندرہ سال تین سال کی الل بھی کرنی پڑتی ہے تھارہ سال تین چار سال پھر کسی وکیل کے ساتھ پریکٹس جو ہے کام کو سیکھنا پڑتا ہے اکیس بائیس سال اس اکیس بائیس سال کے دوران ماتا پیتا کے کئی لاکھ روپے اس کے اوپر انویسٹ ہو چکے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک ایڈوکیٹ تیار ہوا اور تیار ہونے کے بعد بھی گارنٹی نہیں کہ وہ وقالت چلے گی یا نہیں چلے کوئی گارنٹی نہیں ہے سر ہندوستان کی کسی بھی کوٹ میں آپ جائیے آپ کو حقیقت پتہ لگ جائے گی سر اسی پرسینٹ کے قریب لوگ وکیل ایسے میں ملیں گے جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا صرف بیس پرسینٹ لوگوں کے پاس زیادہ کام ملے ابھی اسی پرسینٹ کھالی اس میں سے آپ یہ دیکھو کہ پھر لاکھوں نہیں پیدا ہوکے اگلے سال پھر نہیں وکیل بن کے اور آ جائیں گے یعنی پچھلے ابھی کام پر لگے نہیں اور اور زیادہ کمپیٹیشن یہ چار طریقے کے کام جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں ہندوستان میں پہلا میں نے بتایا کھیتی دوسرا نوکری تیسرا ویرسائے اور چوتھا کوئی پروپیشن ابھی پانچوں جو پیسہ کمانے کا طریقہ ہے ہندوستانی آدمیوں کو سمجھ میں آنے لگیا ہے جس کا نام ہم ہے ڈیریکٹ سیلنگ انڈسٹری اب چاروں میں اور پانچوں میں فرق اتنا ہے کہ اگر آپ پانچ سال کھیتی کر کے اگر چھوڑنا چاہو تو اس کھیتی سے آنے والی انکم آپ کی جیرو ہو جائے اب نوکری کر کے پانچ سال اس کو چھوڑنا چاہو تو اس نوکری سے آنے والی انکم آپ کی جیرو ہو جائے آپ پانچ سال کوئی ویرسائے چلا کے اس کو چھوڑتے ہو تو ترند انکم آپ کی جیرو ہو جائے گی چردوں نیچے ہوتے آپ کوئی بھی پروپیشن کرتے پانچ سال کے بعد اس کو چھوڑتے ہو ایک ڈاکٹر پانچ سال پریکٹیس کرتا ہے پانچ سال کے بعد اس کا من کرتا کہ میں اب نہیں کرتا جیسی وہ چھوڑے گا ترنت اس کی انکم جیرو ہو جائے گی لیکن یہ ڈریکٹ سیلنگ انڈرسٹری بلکل اُلٹی ہے صاحب پانچ سال کے اندر آپ نے اپنا ایک سسٹم کھڑا کر دیا اپنا ایک نیٹورک بیلڈ کر دیا اپنی ٹیم میں پیسے کمانے والے لوگ کھڑے کر دیے اس کو ایکسپینڈ کر دیا اچھے طریقے سے تو آپ کرو یا نہ کرو آپ نہیں بھی چاہو گے تو بھی آپ کے گھر پہ آنے والے انکم جو ہے وہ نہیں تھی یہ سب سے بڑا بینفیٹ جو ہے اس انڈرسٹری کا ہے پیڈی در پیڈی آپ کو انکم دے سکتا ہے یہ بیزنس پیڈی در پیڈی کام تو آدمی کو ہر جگہ کرنا پڑتا ہے ٹائم تو ہر جگہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے سمیں تو ہر جگہ دینا پڑتا ہے یہاں بھی دینا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ دیا ہوا سمیں آپ کا کئی ہونا ہو کے آگے باہر نکلتا ہے اس پرکار کا یہ بیزنس ہے دوستو اس پرکار سے بیزنس چلتا ہے تھوڑا سا الٹا طریقہ ہے نا سارا پھر پانچ سال کرو اچھے طریقے سے اور پھر چھوڑ بھی دوگے تو ساری جندگی انکم دے گا ساری جندگی آپ کو انکم دے گا آپ کے بعد آپ کے پریوار کو انکم دے گا یہ تھوڑا سا الٹا سسٹم ہے نا اسی لئے لوگوں کے اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتا آپ دکاندار کے پاس جاتے ہو دو جار پہ دیتے ہو سمان لیتے ہو تو بات ختم ہو جاتی ہے اپنے ہمارے پاس کوئی وقتی آتا ہے وہ دو جار پہ دیتا ہے اور سمان لیتا ہے تو بات شروع ہوتی ہے سارا کام الٹا ہے سٹ ایک آدمی اس انڈسٹری کے اندر جب کام زیادہ کرتا ہے شروعاتی دیر میں شروعاتی دور کے اندر تو اس کے پاس چھوٹی انکم آتی ہے لیکن اس انڈسٹری میں جو جو پرانا ہو جاتا ہے ٹیم کو بڑا کر لے جاتا ہے کم کام کرتا ہے تو اس کے پاس زیادہ انکم آتی ہے تھوڑا سا سسٹم اُلٹا ہے سر نیٹ ورک مارکٹنگ اور ٹرڈیشنل بیزنس کو اگر دیکھیں کہ ٹرڈیشنل بیزنس اگر کسی آدمی کے ہاتھ سے نکل جائے تو آدمی برباد ہوتا ہے لیکن نیٹ ورک مارکٹنگ بلکل اُلٹی ہے یہاں آپ کے ہاتھ سے جس دن بیزنس نکل جائے تو آدمی آباد ہو جاتا ہے سر بلکل اُلٹا ہے سر اسی لیے دھیرے دھیرے سمجھ میں آتا ہے اور ہم سب کی بھی بھلائی اسی میں ہے کہ دھیرے دھیرے ہی لوگوں کو سمجھ میں آئے اگر پورے ہندوستان کو آج ہی سمجھ میں آ گیا اور صبح ہی سب نے فارم بڑھ دیا اور جوائننگ کر لی آن لائن کر دیا اور اپنے کو بھی دھیرے دھیرے ہی چھئیے اپنے کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے اس پرکار سے جو ہے یہ انڈسٹری چلتی ہے تو دیرے دیرے ہندوستانیوں میں سمجھ میں آنی چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں صحیح سمیں پہ صحیح پلیٹ فارم ہے دوستو وہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر آپ کو ایک ڈائیمنڈ ملا ہوا ہے ہیرہ ملا ہوا ہے اس ہیرے کی پرک آپ کو ہونی چاہیے تب ہی آپ اس ہیرے کا فائدہ اٹھا پائیں گے ایک آدمی کھیت میں گدہ چرایا کرتا تھا گدہ ندی کنارے لے کے گیا اس نے دیکھا کہ پتھر بڑا چمکیلہ ساتھ اس کو اچھا لگا اس نے جو ہے اس پتھر کو اٹھایا رسی سے باندہ اور گدے کے گلے میں ڈال گدے گلے میں ڈال دیا اور لے کے چل دیا سامنے سے ایک ویکتی ملا جس کو ہیرے کی پرک تھی اب اس کو پرک تھی تو اس نے پوچھا کہ بھئیہ یہ کیا ہے کہاں سے ملا چمکیلہ پتھر اس نے کہا ندی کنارے سے ملا اس نے کہا بیچو گے کیا تو گدے والے نے کہا جی بیچ دوں گا بھلا کتنے پیسے لوگیں بھلا جی پندرہ سو روپے تو اس ویکتی نے دوسرے ویکتی نے کہا کہ نہیں بھئیہ میں تو اس کے ہجار پر دوں گا اس نے کہا جی ہجار پر میں تم نہیں بیچوں گا اس کو تو گدے کو لے کے آگے دوسری گلی میں چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی گدے کو لے کے واپس اسی گلی میں آتا ہے اور جب اس گلی میں آتا ہے تو سامنے پھر وہی ویکتی ملتا ہے لیکن اس سمیں گدے کے گلے میں وہ چمکدار بستو جو ہے وہ پتھر نہیں تھا تو اس ویکتی نے دیکھا کہ پتھر نہیں میں سے بیش دیا nog bowledh کتنے قول جی پندرہ سو روپے پندرہ سو روپے پندرہ السو رپے تیرے ہاتھ میں ہیرا تھا ہیرا تو نے پ registers سو روپے میں ویز دیا تو گدے والے نے جواب دیا کہ میں تو مورک تھا ہی تھا لیکن میرے سے بڑا تو تو مورک تھا تجھے تو پتہ تھا کہ تمہارے ہاتھ میں ہیرا ہے ہیرا اور تم نے پندرہ سو روپے بھی دینے کے لیے منع کر دیا تھا پندرہ سو روپے بھی دینے کے لیے جو ہے وہ منع کر دیا تھا آپ نے تو اپنے ہاتھ کے اندر کس انڈسٹری کے اندر جو ہے ہیرا ہے ایک ایسا اپریٹ فارم ہے جس کے مادم سے ہم اپنے آنے والی پیڈیاں اور جنریشن تک جو ہے بہت بڑے انکم کو کھڑا کر سکتے ہیں اس افسر کا کوئی مقابلہ نہیں ڈریکٹ سیلنگ انڈسٹری میں تیرہ پوائنٹ تین پرسنٹ کی گروت ریٹ جو ہے ایبریج انڈین ڈریکٹ سیلنگ انڈسٹری کی ہے اور آرسیم کی اس سے جسٹ ڈبل سے اوپر ہے آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں جس گتی سے ڈریکٹ سیلنگ انڈسٹری بڑھتی ہے آپ کے مجھ سے ڈبل گتی سے کام کر رہے ہیں سر آپ کسی چھوٹی موٹی کمپنی کے ساتھ نہیں ہو کمپنی جس کا کوئی مقابلہ نہیں کمپنی جس کا آج کی ڈیٹ میں کوئی مقابلہ جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے دوستو آج کی ڈیٹ میں وہ کیسے ہم مان لیجے کمپنی کو ہی لے لیتے ہم سب سے پہلے ہندوستان میں سوہ چارسو اور ساڑھے چارسو کے بیچ کمپنیاں ہیں جو منسٹری اکھنیو مرفیر کی سائٹ پہ ہیں جن کو کمپنی صحیح ہے جن کو گورنمنٹ صحیح ہے جن میں سے آرسین بی ایک ہندوستان میں جن کمپنیوں کو سرکار صحیح مانتی ہے اگر آپ ان ساری کمپنیوں کے ہیڈ آفیس کو جوڑ دیجئے تو بھی ہمارے آرسین کا ہیڈ آفیس ان سب کمپنیوں سے بڑا ایسا جس کمپنی کے ساتھ آپ ایسی ہو سوہ چارسو ساڑھے چارسو کمپنیاں جن کو گورنمنٹ لیگل مانتی ہے آپ ان سب کمپنیوں کے ہیڈ آفیس کو جوڑ ہوگے تو بھی آرسین کا ہیڈ آفیس سب سے بڑا سب سے بڑا پورے ورڈ کے اندر دو کروڑ ڈھائی کروڑ ڈسٹیبیوٹر آج تک ایک بھی ایم ایل ایم انڈسٹری میں کمپنی پیدا نہیں ہوئی پورے ورڈ میں جس کے اوپر آئے ہوں ایک ایک فرم پہ آئے ہوں آج تک کا ریکورڈ ہے سر پورے ورڈ میں پورے ورڈ کے اندر ایسی ایک بھی کمپنی نہیں جس کے پاس اتنا بڑا ڈلیوری سسٹم ہو ڈلیوری سسٹم کچھی کے پاس جو ہے وہ اتنا بڑا پورے ورڈ میں آج بھی نہیں ہے پندرہ ہزار کے لگ بگ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈلیوری سینٹر ہے ٹکپ سینٹر ہے ونڈر ورڈ ہے ونڈر ورڈ ہے اور اگر ہم ڈسپلیوال کو بھی ڈلیوری سسٹم کا پارٹ مال لیں تو بہت بڑا آنگڑا ہمارا کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ دو لاکھ کے آس پاس ہمارے پاس جو ہے وہ ساری ساری چیزیں ڈسپلیوال ہمارے پاس ہے پورے ورڈ کے اندر اتنا بڑا ڈلیوری سسٹم کسی کمپنی کے پاس نہیں ہندوستان کے اندر جو پروڈکٹ ہیں وہ کسی کمپنی کے پاس ایسے نہیں جو میکسیم لوگوں کی نیڈ کو پورا کرتے ہوں نیڈ کو آر سی ایم نیڈ کے پروڈکٹ دیتا ہے اندوستان کے عام آدمی کے جرورت کے پروڈکٹ دیتا ہے ہنڈر سینٹ لوگوں کی نیڈ کے پروڈکٹ ہیں اس آدمی کو جو آر سی ایم نہیں کرتا وہ چائے پتی تو خرید ہی رہا ہے سابن تو لگا ہی رہا ہے اپنے کو دکان ہی تو چینج کرانی اس کی تھوڑی سی عادت ہی تو چینج کرانی یہی تو کام ہے اپنا ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہمارے پاس ہے ایک شاندار کوالٹی کے پروڈکٹ ہندوستان کے اندر ایک ایسی کمپنی جو آج کوالٹی کے نام پر جاری جاتی ہے پورے ہندوستان کی سوہ چار سو ساڑی چار سو کمپنیاں جو لیگل جن کو گورنمنٹ مانتی ہے کسی کا بھی کمپیریزن آپ پروڈکٹس کا آر سی ایم کے ساتھ کرو گے نہ تو وہ کوالٹی میں ان پیرامیٹر پر کھرا ہوتے ہیں نہ ہی ریٹس کے معاملے میں کیونکہ ہندوستان میں آر سی ایم واجب ریٹ پر دینے کا بہت بڑا پرومیس ہے سر اپنے آپ میں بہت بڑا پرومیس ہے کسی چھابڑا صاحب کا برانڈ ہے واجب قیمت کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی لوگ سمجھتا ہے کہ آر سی ایم کہہ تو واجب قیمت پر ہوگا یہ پاور ہے پی آؤس کو لے کے کتنی بڑی کریڈی بیلٹی لاکھوں آدمیوں کا پی آؤ ریلیز ہوتا ہے کبھی کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں گورنمنٹ کے گائی لائن کے اندرے یہ کمپنی ہے آپ سوچیں کہ کس کمپنی ہے یہ کمپنی آپ کو جو ہے نا کسی کے پاس ایسی کمپنی ہے ہی نہیں ہی ہندوستان میں کسی بھی نیٹورکر سے آپ بات کروگے کمپیئر کروگے تو آر سی ایم ورسیز والا تو کولم ہی ساپ ہے آر سی ایم کے مقابلے میں نام لکھنے کے لیے حمد چاہیے آج اتنے بڑا پلیٹ فارم ہم لوگوں کے پاس ہے جس جس پلیٹ فارم جو ہے وہ کام کرتے ہیں ساری ہندوستان کی بیماریوں کا حل آر سی ایم ہے آج ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ جنسن کیا بڑھ رہی ہے ہم لوگ ابھی پورے ورلڈ کے اندر نمبر ون کی پوزیشن میں آلڑی آ چکے ہیں جنسن کیا بڑھ رہی ہے ہندوستان میں بیروجگاری بڑھ رہی ہے روجگار کے سادن نہیں ہے ہندوستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں کوئی سرکار کنٹرول کرنے والی نہیں ہندوستان کے اندر نقلی سمان کو لے کے بہت بڑا چیلنج ہے کچھ ریپورٹیں میں نے پڑھی اکھباروں کی جس میں لکھا کہ بجار کے اندر ہر چوتھا پروڈکٹ نقلی ایک نے تو یہاں لکھ دیا یہاں تک لکھ دیا اکھبار والے نے کی صرف اٹھارہ پرسنٹ پروڈکٹی اوریجنل آ رہے ہیں ابھی دیوالی آئے گی اکھباریں بھری جائیں گی سرکت کیا کیا مال جو ہے ان کے اندر ڈال رہا ہے کہاں کہاں کیسے کیسے کیا کیا پکڑا گیا ساری سمسیہوں کا حل آج اپنے دیش کی پرستیوں کے اندر ساری پرستیوں کا جو حل ہے وہ ہندوستان کے اندر اس کا ایک ہی جواب ہے آر سی ہے تین شب ہر بڑی سمسیہ کا حل جو ہے انگیہ کے اندر وہ آر سی ایم ہی ہے یہ دھیری دھیری اب سمجھ میں آنے لگ جائے کیوں کریں ہم نیٹورک مارکٹنگ کیوں کریں ہم آر سی ایم بینس کو دوسرے ایک ایسا سسٹم اگر آپ نے تین سے پانچ سال سہی طریقے سے محنت کر لی اور اپنی نیٹورک کو بڑا کر لیا اپنے سسٹم کو بڑا کر لیا تو آپ کو یہ بینس دیتا ہے فینینشل فریڈم فینینشل فریڈم کیا چیز ہوتی فینینشل فریڈم دو شبد میں نے آر سیم میں آنے کے بعد بڑے خطرناک سنیں اپنے جیون میں شاید آپ بھی مانو گے اس چیز کو پہلا شبد نیٹورک دوسرا شبد فینینشل فریڈم فینینشل فریڈم ایک ایسی چیز ہے جس کو پانے کے بعد شاید کچھ پانے کا بستہ ہی نہیں لائٹ کے اندر ارلیر ریٹائرمنٹ دے سکتا ہے یہ بینس فینینشل فریڈم کے ساتھ آپ باہر کوئی بھی کام کرتے ہو کوئی بھی کام کرتے ہو تو آپ کو ساٹھ سال ستر سال تک سی سال تک لوگ میں نے دیکھا ہے آج بھی مارکٹ کے اندر کام کرتے مل جائیں گے لیکن آپ نے اپنے جیون کے تین سے پانچ سال اگر صحیح طریقے سے سیریس ہو کے اس بینس کے اندر لگا دیئے تو آپ باقی کی لائف ریٹائرمنٹ کی لائف جی سکتے ہو سر آپ کی عمر بائیس سال ہے آپ تین سے پانچ سال ستائیس سال تک جو ہے بلکل ریٹائر ہو گئے اپنی جیون اچھے طریقے سے بیدا سکتے ہو کتنی شاندار چیز ہے ہمارے پاس ارلیر ریٹائرمنٹ دے سکتا ہے سر انکم کی بات کروں اگر ہندوستان میں ایک سو تر تاریس کروڑ کی پوپولیشن اے ساتھ لicans plugin نبو سے پچانویں پرسیکٹ پوپولیشن ایسی ہے ہندوستان میں جن کی انکم پندرہ ہزار روپے میہنہ یا اس سے کم ہے نبو یا پچانویں پرسیکٹ کے بیچ کی وہ پوپولیشن ہے کہیں جس کی ان ٹی نبو سے پچانویں پرسیکٹ پندرہ ہزار روپے میہنہ سے کم ہے اگر ہندوستان میں آپ ایک لاکھ روپے مہینہ کماتے ہو تو آپ کی گنتی ہندوستان میں پیسہ کمانے والوں کے معاملے میں تین سے چار پرسنٹ لوگوں میں ہو جاتی ہے اور اگر آپ سات لاکھ روپے مہینہ کماتے ہو ہندوستان میں یعنی چوراسی لاکھ اگر آپ کی اینبرل انکم ہے تو آپ انڈیا کے ایک پرسنٹ لوگوں میں کھڑے ہو جاتے ہو پیسہ کمانے کے معاملے میں ایک پرسنٹ لوگوں اب آپ سوچ کے دیکھیں تھوڑا آرسیم کے بارے میں کتنے لوگ ہیں ایسے جو اپنے گھر سے کھالی آت آرسیم میں آئے تھے آج ہندوستان کے ایک پرسنٹ لوگوں میں ان کی گنتی ہوتی ہے پیسہ کمانے کے معاملے میں آپ کا بھی ایک نام ہو سکتا ہے آنے والے دو چار پانچ سال سال کے بعد ہندوستان میں اس کٹیگری کے اندر آپ شامل ہو سکتے ہو کیونکہ آپ کے پاس وہ جریہ ہے جو آپ کو ایک پرسنٹ لوگوں میں لے جا کے کھڑا کر سکتا ہے اتنی خطرناک چیز آپ لے کے بیٹھے ہو چھوٹی موٹی چیز لے کے بیٹھے ہو آپ کو اس اپورچونٹی کی ویلیو کو سمجھنا ہے کہاں پہنچا دیے لوگ اس نے کہاں سے چلے تھے کہاں سے چلے تھے لوگ کس کس کا ادھارن دوں میں بہت سارے ادھارن ہیں میرے پاس سر ایک ایک میں بات کروں گا پوری میٹنگ ختم ہو جائے گی سر سو کروڑ سے زیادہ کی ورث کے لیڈر کھڑے ہو چکے ہیں آج ہمارے آر سی ایم کی جو لیڈر ہیں بہت سارے ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کی ورث جانو گے نا ٹوٹرل نیٹ ورث وہ لگبک سو کروڑ کے آس پاس کی نیٹ ورث کے لوگ کھڑے ہو چکے ہیں سر سو کروڑ اگر لکھنا پڑ جائے نا تو وہ جیرو بھی پوری نہیں ڈالی جائے گی سر مارے سے کیسے لکھا جاتا ہے اس بیجنس نے کھڑے کیے ہیں ایسے ایک جمپ پر ریل لیڈرشپ ریل پیسہ ریل پیسہ حالی کاغ جی پیسہ نہیں سر جیون کے اندر ریل پرورتن اس پیسے کے مجھ سے آ رہے کتنی بڑی چیز آپ کے ہاتھ کے اندر ہے کتنی بڑی سسٹم آپ کے ہاتھ کے اندر ہے لیکن یہ ساری باتیں سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے لیکن یہ اپنے ساتھ بھی تبیہ ہوں گی جب ہم لوگ بھی بس صاحب کی ترہ نیٹورک بنائیں گے کھوٹھاری صاحب کی ترہ نیٹورک بنائیں گے تو وہ ساری چیزیں اپنے جیون میں بھی آئیں گی جو ان کے جیون میں اس مجھ سے آئی نیٹورک بیلد کرنا پڑے گا نیٹورک بیلڈنگ پہ کام کرنا پڑے گا اس مینس میں سب سے خطرناک شبت میں نے کہا کہ میں نے دو ہی سنے نیٹ ورک اور فنینشل فریڈم ایک آدمی ٹوٹوی چپل سے نیٹ ورک انڈسٹری کے اندر آتا ہے اور کب لمبی چوڑی گاڑی پہ گھومنے لگ جاتا ہے دو سال چار سال پانچ سال دس سال کام کر کے وہ آدمی جو ہے لاکھ ورپے مینہ کی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا شروع کر دیتا ہے یہ پاور ہے اس انڈسٹری سات لاکھ ورپے مینہ سے آدمی اس دیش میں ایک پرسنٹ کمانے والوں میں آ جاتا ہے تو اس انڈسٹری سے ہندوستان میں آج ایک کروڑ روپے سے زیادہ کی منتھلی انکم لینے والے لوگ پیدا ہو چکے ہیں ان کو آپ کس کٹیگری میں رکھو گے سر لوگوں کی کہانیاں سنتے تھے ہم دیشوں کی کہ وہاں جہاز لے لیے لوگوں نے ارے آپ چیٹ وی سوہندر ورس کی چینل پہ جائیے نا بینہ پندہ جی والا انٹریل سنیے ملک چار جہاز خرید کے بیٹھا بندہ ڈیریکٹس ہے لی انڈسٹری ہمارے جیسے یہ آدمی ہیں نا سر تو پرماتما نے اس کو چار ٹانگیں نہیں دے رکھی چار باجوں نہیں دے رکھی سب کچھ اپنے کو ایسا ہی دے رکھا ہے جیسا ان کو دے رکھا ہے ہر چیز اپنے کو وہ ملی ہوئی ہے خدرت کی درست وہی پلان ان سب سکسیسفل لیڈروں کے پاس گئی وہی موقع لوگوں کے پاس گیا وہی پروڈکٹ کمپنی کے ان لوگوں کے پاس گئے وہی سسٹم کمپنی کا ان لوگوں کے پاس گیا سب کچھ سیم وہی آئی ڈی اوپی شرما سر کو ملی وہی آئی ڈی روی اوپی شرما کے پاس روی سر کے پاس وہی آئی ڈی وچ ساب کے پاس وہی آئی ڈی آپ کے پاس آپ چاہو تو کھاکی اور آپ چاہو تو لاکی جیسا چاہو اس کو ویسا بنا رہا ہے چوائیسیز یوورز چوائیسیز یوورز فرماتمہ نے ہمیں جیون میں چوائس کرنے کی جو ہے نا وہ پاور دے رکھی ہے فرماتمہ ہمارے سامنے اچھی اور بری ساری چیزیں پھیلا دیتا ہے تب ہی چھن لے بھئی چھننا تو ترکو اپنے آپ پڑھے شکلا جی ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا چیٹ بوکس کھولو سر جی سر میسیج والا ہے نا کھول دیا نا سر ابھی جو ساتھی ایو لیبل ہیں دیکھیں میں کچھ سوال آپ سے پوچھوں گا آپ کو جو جواب اچھا لگتا ہو وہ جرور ٹائپ کرنا سر تھوڑا سا دیکھیں میرا پہلا سوال ہے ایک آدمی کو آلسی بننا چاہیے یا مہتوہ کانکشی ہونا چاہیے ایک بار ٹائپ کریے سر میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں ایک آدمی کو آلسی بننا چاہیے یا مہتوہ کانکشی ہونا چاہیے چینڈ بوکس کھولا نہیں سر کیا بھی چینڈ بوکس کھولا ہے سر اچھا ایک بار جواب ٹائپ کریں سر تب بھی پتہ لگے گا کھولا ہے ہینڈ ریز جیدہ ہو رہے ہیں سر دیکھیں بہت سارے لوگ ہینڈ ریز کر رہے ہیں سر چینڈ بوکس کھولا ہے سر میں کسی کنمیوٹ کر کے پوچھتا ہوں سر نہیں کھولا سر نہیں کھولا ہم سے ٹائپ نہیں ہو رہا چل یہ پریاس کرتے ہیں ہمیں مجھے بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے ابھی میرے پر سمیں بھی تھوڑا سا کم ہاں جی اب کھول گیا کھول گیا سوال یہ ہے ایک آدمی کو جیون میں آلسی ہونا چاہیے یا مہتوہ کانکشی ہونا چاہیے کیا ہونا مہتوہ کانکشی مہتوہ کانکشی بہت اچھا سر مہتوہ کانکشی میں آپ کا جواب پڑھنا چاہتا ہوں سر مہتوہ کانکشی بہت بڑی اثر بہت اچھا مہتوہ کانکشی ہونا چاہیے ابھی میرا سوال نمبر دو ایسا جیون میں بہانے بنانے سے کام چلتا ہے یا کام کرنے سے کام چلتا ہے جیون میں اپنے کو بہانا بنانا چاہیے یا کام کرنا چاہیے ابھی سوال نمبر ٹو ہے کام کرنے سے کام چلتا ہے کام کرنے سے کام چلتا ہے دیکھیں آپ کی ساری سمجھیں Automatical حال ہوتی جائے گی میری پاس کام کرنے سے کام چلتا ہے بہت بہت دنے والد بلکل آپ سے اسی بات کی میں امید کر رہا تھا اسی جو آپ کی جو ہے کام کرنے سے ہی کام چلتا ہے اچھا تیسرا سوال میرے آیا دوستو کہ سپنے دیکھنا چاہیے بڑے بڑے یا پھر جو بھوت کال میں ہماری لائف میں کچھ اُلٹا سیتا ہوا اسی کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمیں ڈریور بننا چاہیے سپنے دیکھنا چاہیے یا بھوت کے بارے میں سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے نئے سپنے ہمیں دیکھنا چلا ہے بہت کچھ بڑے سپنے دیکھنا چاہیے ہمیں سپنے دیکھنے پر کام کرنا میرا ہے کچھ آدمی کو امیر بننے کے لیے پریاس کرنا چاہیے یا جہاں ہے وہیں پہ رہنا چاہیے ایک آدمی کو اپنے جیون میں پیسہ کما کے امیر بننے کے لئے کام کرنا چاہیے یا پھر جہاں ہے وہیں پہ رہنا چاہیے کیا کرنا چاہیے امیر بننے کا پریاس کرنا چاہیے اپنے کو امیر بننے کا بہت اچھا امیر بننے کا بلکل صحیح جواب آپ کا جو ہے جا رہا ہے کہ امیر بننے کا پریاس کرنا چاہیے اگلا سوال ہے میرا ایک آدمی کو رہنا چاہیے یا نیگٹیو رہنا چاہیے پوزیٹیو رہنا چاہیے یا نیگٹیو رہنا چاہیے کس میں جیون میں فائدہ ہے پوزیٹیو رہنے میں یا نیگٹیو رہنے پوزیٹیو بلکل صحیح سر آپ سب کا جواب بلکل صحیح آ رہا ہے سر پوزیٹیو رہنا چاہیے اچھا اگلا سوال میرا بڑے جھان سے سننا ایک آدمی کو جیون میں پنتالیس سال کام کرنا چاہیے یا پانچ سال کام کرنا چاہیے پوٹی فائی ویئرز آر فائی ویئرز پانچ سال پانچ سال پانچ سال بہت اچھا سال بہت بہت دھنے وال آپ بلکل صحیح جو آپ پہ جا رہے ہیں کون بڑے گا کروڑ پتی آپ سارے بڑھو گے کروڑ پتی جو جواب دے رہے ہیں کہ وہی گیم چل رہی ہے اچھا اگلا سوال تھوڑا سا دھیان سے سننا کہ کیا ہمیں جیون بھر کام کرنا چاہیے یا صرف پانچ سال کام کرنا چاہیے لوگ دیکھو چوائس ہماری ہے نا بھی ہم چونتے کیا ہیں ہمارے پاس ساری راستے ہیں ساری جندگی نکالنے والے راستے بھی ہیں پانچ سال پانچ سال بہت اچھا سر چلیے میں لارچ سوال اور پوچھتا ہوں اس کے بعد پھر اپا تھوڑی سی اور کام کی بات کریں کیونکہ دو چیار منٹی میرے پاس بچے ہیں ہمیں جیون میں ایکٹیو انکم کے لیے کام کرنا چاہیے یا پیسیو انکم کے لیے کام کرنا چاہیے ہمیں جیون میں ایکٹیو انکم کے لیے کام کرنا چاہیے یا پیسیو انکم کے لیے کام کرنا چاہیے بہت اچھا ہوں ساری باتیں آپ سمجھ رہے ہو سر ہر چیز آپ سمجھتے ہیں یہی چیزیں تو اپنے کو آر سیم بس ایک ہی جواب ہے ان سب کا اپنے کو آر سیم کرنی چاہیے صحیح طریقے سے نیٹورک بیلڈ کرنا چاہیے ساری چیزیں ہماری پوسیبل ہو بہت بہت دنیا واسر کوششن آنسور سیشن کو میں یہی پہ ختم کرتا ہوں اور آگے بات سید کرتا ہوں ابھی بات ہو رہی ہے نیٹورک بیلڈ کرنے نیٹورک بیلڈ جو ہے ایک آدمی کا ایک ایسا ویگیان ہے نیٹورک آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں سب سے بڑی نوکری کس کی ہے آئی ایس کی اور آئی ایس کی ہائیس پرموشن کیا ہے وہ ہے کیبینٹ سیکٹری اور کیبینٹ سیکٹری کو انکم کتنی ملتی سیلری ڈائی لاکھ روپے گیا اس پاس تو اترک ویسے تو ہمیں بھی مل جاتے سب لیکن دکت کیا ہے کہ ایک آدمی کو آئی ایس بننے کے بعد بھی اس دیش میں چوتھی کلاس فیل نیتا جی کب دبکا دے گاڑی گلوش کر دے کچھ نہیں کہہ سکتے دوسرا بیکتی آئی ایس بن بھی گیا اب اس کے بیٹے کو آئی ایس بننا ہے تو اس کو سیم پروسیزر سے آنا پڑے گا پھر اس کو وہی کوالیٹ فائی کر کے پھر آگے آنا پڑے گا لیکن آر سیم میں ٹیکنیکل اچیور آپ بن گے تو اپنا بیٹھا تو ایسی ٹیکنیکل بن گیا سر کیونکہ اپنے بعد کوڈ اپنے گھر پہ آنا ہے میری بار سمجھ پا رہا ہے سر جی یہ پاور ہے سر آر سیم میں بڑا نیٹورک بیلڈ کی ہے سر بڑا نیٹورک بیلڈ کی یہ بہت شاندار چیز ہمارے ہاتھ میں ہے بہت شاندار چیز ہمارے ہاتھ کے اندر ہے چار چیزوں سے نیٹورک بنتا ہے صاحب پہلی چیز پلان دکھانے سے پروڈکٹ اور پلان دونوں کا کمبینیشن آپ پلڈ کے اندر جتنا زیادہ ہو چکے چاہے آپ ون ٹو ون میں دکھائیے چاہے آپ ہوم میٹنگ میں دکھائیے چاہے آپ بڑے سیمینار میں لوگوں کو لے کے جائیے سارا ایکسپوزر ہے پلان ہے دوسری چیز اپنی ٹیم میں زیادہ سے زیادہ ڈسپلے وال پر کام کرنے سے آپ کا نیٹورک بیلڈ ہوگا اور تیسری چیز اپنی ٹیم میں بنو وائٹل بناؤ وائٹل کے ابھیان پہ تیزید لانے سے آپ کا نیٹورک بیلڈ ہوگا اور چوتھی چیز اپنی ٹیم کو سکس بیسک کا گھول پیلانے سے ایک ایک آدمی کو سکس بیسک پہ سب پریئر ہوگا اس سے نیٹورک بیلڈ ہوگا اس سے نیٹورک بیلڈ ہوگا نیٹورک بیلڈ کرنے پر سرکان کچھ ہے اور اپنا کیوں پہچانی ہے کہ ہم آئے کیوں سے اس بھی نصب کی بائی ایس پوڑے ویشو کے اندر پچانویں پرسنٹ لوگوں کے ہاتھوں میں پانچ پرسنٹ پیسہ اور پانچ پرسنٹ لوگوں کے ہاتھوں میں پچانویں پرسنٹ پیسہ روبرٹ کی اوشاکی صاحب کہتے ہیں کہ 5% لوگوں کے ہاتھ میں 95% پیسہ اس لیے ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ why to do the work اور 95% لوگوں کے ہاتھ میں 5% پیسہ اس لیے ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ how to do the work تو دوستو سوال how کا نہیں ہے سوال سارا why کا ہے جس دن آپ کا why clear ہو جائے گا تو اس دن آپ اس منس کے اندر ہنڈر پرسنٹ سکس ہوں گے سر بہت بڑا کام کیوں آئے ہم اس بیجنس کے اندر کیا پانا چاہتے ہیں پانچ جار دس جار کے لیے آئے یا پھر آرتھی کا جادی کے لیے آئے محنت کرنی پڑے جیسے find your why and fly اپنا why clear کیجئے اور اڑیئے اس بیجنس کے اندر آگے پڑیئے ایک student جانتا ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں تو کیوں اٹھتا ہوں جلدی کیونکہ اس کو اپنا goal clear ہے اس لیے اٹھتا ہوں کہ میرے کو پڑھنا ہے اور اس بیجنس کے اندر دو سے تین منٹ کی میری باتچیت ہے rejection کو سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں rejection سے ڈریں نہیں rejection سے ڈیل کریے say yes to rejection تیار رہیں ہمیشہ rejection کو سننے لیے کیونکہ rejection کہیں بھی اور کبھی بھی آپ کو مل سکتی ہے سر گھبرائے نہیں 99% of people quit network marketing due to rejection وہ صرف rejection کو جھیلنے کا مادہ نہیں رکھتے اس لیے باہر ہو جاتے ہیں اور خالی network marketing میں rejection تھوڑی ہے ہندوستان میں آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیے ہر فیلڈ کے اندر جو ہے آپ کو rejection ملیں گے اور rejection سے کون لوگ ڈرتے ہیں اور rejection کن پر حاوی ہوتا ہے rejection ان پر حاوی ہوتا ہے جن کا why clear نہیں ہوتا جن کا why clear ہوتا ہے ان پر کبھی بھی rejection جو ہے وہ ہاوی نہیں ہوتا دوست rejection سے گھر رہا ہے نا 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 کرتے لوگوں کو آنے ہی ہے اس انڈسٹری میں اور کوئی چارہ باہر کہیں بچائی نہیں بھرائیے مت rejection سے نام ایسا ہی ہاں نکلے گی گول بنایے target بنائیے اس میں جو بھی آدمی without goal کام کرتا ہے without target کام کرتا ہے وہ اس انڈسٹری میں use ہوتا ہے بڑی کڑوی سچائی جس آدمی کا اپنا کوئی goal نہیں وہ ہمیشہ use ہوگا سر اس انڈسٹری کے اندر اپنا goal بنائیے چھوٹی موٹی دکتوں سے گھرائیے مت جب آپ کے target بڑے ہوں گے تو سمسائیں چھوٹی ہوں گی جب آپ کے target چھوٹے ہوں گے تب آپ کو سمسائیں ہمیشہ بڑی دکھائیں بڑی سکسس کے لیے آپ کے target آپ کے goal ہمیشہ crystal clear ہونے چاہیے ساپ ہونے چاہیے بلکل لکشے اس پرس پرنے چاہیے سوامی بیویکانند کی ایک statement تھی کہ اٹھو جاغو اور تب تک نہیں رکو جب تک اپنا لکشے پراپت نہ ہو جائے اپنے target کو اپنے goal کے اوپر کام دے ایک لکشے ایک سمیں سیما کے ساتھ دیکھا گیا ایک سپنا ہے نیپولین ہیل جی نے جو ہے اپنے بک کے اندر جو ہے دیا ہے سمیں سیما کے ساتھ دیکھا گیا ایک سپنا جس کو لکشے گئے جیگ جیگ لگ صاحب کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم گھر بھی بناتے ہیں تو بھی پورا نقشہ بناتے ہیں اس کا یہاں تو پورا جندگی کا سوال ہے پلاننگ کیجئے اس بیزنس کی اپنا target بنائیے اس کی پلاننگ کیجئے یہ پورا جیون کا سوال ہے سر پھٹوال کے کھیل میں اگر دونوں طرف گول پورسٹ نہ ہو تو پھٹوال کو چاروں طرف سے کی کی پڑھنی ہے جو بھی گول نہیں ہے اس کو پتہ نہیں جانا کہاں ہے جو ریلوے سٹیشن پہ آدمی کھڑا ہو جائے جا کے اور کہے جی ٹکٹ دے دے بولے جی کہاں کی بولے کہیں کی بھی دے دے دماغ سے سٹکا گیا کیا ویڈاؤٹ اڈریس وہ لفافہ کہیں پہنچ پاتا ہے کیا اپنا گول بنائیے اپنا target بنائیے اس اندرسٹی کے شیم خیڑا صاحب کی کتاب میں ایک بہت بڑی example ہے ایک چھوٹی سی کہانی ہے وہ کہانی کیا ہے کہ گلی کے اندر جیسے یہ کار آتی ہے تو گلی کا کتہ اٹھتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے بھونگتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد آ کے پھر وہیں بیٹھا ہے پھر دوسری کار آتی ہے پھر اس کے پیچھے اٹھتا ہے پھر بھاگ کے جو ہے ایسے بھاگ کے وہاں پہنچ جاتا ہے پھر واپس آگے بیٹھ جاتا ہے شیم خیڑا صاحب کہتے ہیں کہ بھائی سوال یہ نہیں ہے کہ اس نے گاڑی کو نہیں پکڑا سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ کار کو پکر بھی لیتا تو کرتا گیا یعنی لوگ جن گول کو جن ٹارگٹوں کو لائف کے اندر لے کے پرائیٹی پر دیئے ویٹھے ہیں نا ان ٹارگٹوں سے کچھ نہیں ہونا ساتھ آپ آر سی ایم کو جز دن پرائیٹی دے دوگے تو اس میں آپ کا لیا گیا ایک گول ایک ٹارگٹ آپ کے آنے والی پیڈیوں کی لائف بنا سکتا ہے یہاں ٹارگٹ بنائیے صحیح جگہ پہ جو ہے آپ ٹارگٹ اور ایک بات سے کہہ کے ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ میں نے کسی کتاب میں پڑھی اس کے بعد میں اپنی باتشیت کو ویرام دوں گا چاہے کتنی یوجنائیں کتنا ادھین کر لیں سیکھ لیں نیٹ ورک مارکٹنگ میں ویجے کا سہرہ انہی لوگوں کے سر پہ بنتا ہے جو کرم کرتے ہیں آج بھی کل بھی اور ہر دن آج بھی کل بھی اور ہر دن دوبارہ ریپیٹ کروں گا سب چاہے کتنی یوجنائیں ادھین کر لیں سیکھ لیں نیٹ ورک مارکٹنگ میں ویجے کا سہرہ انہی لوگوں کے سر بنتا ہے جو کرم کرتے ہیں آج بھی یہ نیم کام کرتا ہے کل بھی یہ نیم کام کرے گا اور ہر دن یہ نیم کام کرے گا امانداری سے اپنے کرم پر فوکس کیجئے آرسین جیون میں آپ کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے دوستو